بسم اللہ الرحمن الرحیم ہافٹروت یعنی آدھا سچ کے ساتھ میں ہوں شاہد رند جن ناظرین نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا اور بیل کا آئیکن پریس نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل ہافٹروت کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کو بروقت مل سکیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہماری خبروں اور تفسروں کے حوالے سے آج ہم جن خبروں پر بات کریں گے سب سے پہلے ان سے آپ کو آگاہی فرام کرتا ہوں سابق وزیراعظم عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی واپسی کیوں اور کیسے ہوئی دوسری خبر یہ ہے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ دوبارہ کیوں ان ہوئی تیسری خبر پر بات کریں گے ایک سوال اور پھر کپتان ناراض ایک بار پھر کپتان کو سہارے کی تلاش میسا کے معیشت وزیراعظم کے خطاب میں میسا کے معیشت کی بات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے ایمان مزاری کا مقدمہ بلوچستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کل بلدیہتی الیکشن دونوں پر تھوڑی تھوڑی بات کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں خان کی واپسی کیوں اور کیسے ہوئی جیسے کہ ہم سب نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ بلاخر جب پشاور سے روانہ ہوئے تھے چند روز قبل جو ابتدائی دن صورتحال نظر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اٹک پول کراس نہیں کر پائیں گے اور رانہ سنواللہ جو ڈاکٹرائن ہے اس پر کامیابی سے عمل درامت جاری ہے لیکن رانہ سنواللہ ڈاکٹرائن اس وقت تاتل کا شکار ہوئی یا پاکستان مسلم لگنون کی گورنمنٹ اس وقت بیک فٹ پہ گئی جب سپریم کورٹ سے ایک باقاعدہ حکم آیا اور اس حکم میں سابق وزیراعظم عمران خان کو آ کر اسلام آباد جلسے کی اجازت دی گئی اس جلسے کی اجازت کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی جو پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ سابق وزیراعظم عمران خان کو اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے انہوں نے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں کچھ رکاوٹیں ان کے اپنے کارکنوں نے ہٹائیں اور پھر بالاخر سابق وزیراعظم اپنی پارٹی اپنے حمایتیوں کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوئے اور یہ ایک ایسا فاتحانہ انداز تھا اور جو کچھ بلو ایریا میں جس طرح سے ایک سچویشن امرج ہوئی جس طرح سے جلاو گھیراو اور دیگر معاملات ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس چند گھنٹوں کی بات ہے حکومت مفلوج ہو چکی ہے اور پھر اس کے بعد ایک فاتحانہ خطاب سابق وزیراعظم عمران خان کریں گے سابق وزیراعظم بھی ہیں چونکہ کپتان بھی سابق ہی ہیں اور اس وزیراعظم بھی نہیں ہیں تو بھی ہم انہیں کپتان نہیں کہہ سکتے تو ایک فاتحانہ خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشنز کا ایک ماحول بنے گا یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا کیوں اچانک سابق وزیراعظم عمران خان نے جو ہے اپنا دھرنے کا پلان کال آف کیا آج ڈان اخبار میں اس میں کچھ چیزیں چھپی ہیں ڈان اخبار کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق تین کوئی شخصیات ہیں انہوں نے کوئی رول پلے کیا انہوں نے کنونس کیا سابق وزیراعظم عمران خان کو لیکن میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق رات چار بجے جی ہاں اس درمیانی رات جب وہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکے تھے صبح انہوں نے ایک فاتحانہ خطاب یا دھرنے کا اعلان کرنا تھا اس رات کیا ہوا وہ آخری فون کال کیا تھی جی ہاں سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ ایک بار پھر اس سارے معاملے میں انہوں نے انٹروین کیا اور دونوں فریقین دونوں فریقین سے میری مراد حکومت اور سابق وزیراعظم عمران خان حکومت سے میری مراد نون لیک اور ان کے تحادی انہیں ایک بات سمجھائی اور واضح پیغام دیا کہ اگر اسی طرح صورتحال چلتی رہی تو یہ ملک کے لیے ملک کی معیشت کے لیے بہت سی چیزوں کے لیے خطرناک ہے اور کیا ایسا واضح پیغام دیا گیا کہ سارا کچھ جو سوچ کر سابق وزیراعظم آئے تھے عمران خان وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جا کے پہلے بنی گالا گیا وہاں سے فرائش ہوکے اور ایک بار پھر پشاور چلے گیا رات چار بجے کی فون کال میں کچھ حقائق بتا دیئے گئے تھے کہ دس سے بیس ہزار لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی اگر ان کی خواہش ہے تو یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی دوسری بات انہیں ایک بار پھر یہ سمجھایا گیا کہ پارلیمنٹ میں جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور وہاں پر اپنا کردار ادا کریں کیر ٹکر سیٹ اپ کے لیے ایکانومی کی بہتری کے لیے اس طرح سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف واضح پیغام سابق وزیراعظم عمران خان کو دیا گیا دوسری طرف حکومت کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ کچھ چیزوں پر کمپرومائز حکومت بھی کر لے اور بیٹھ کر کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے لیکن اس کے لیے پہلی شر چارٹر آف ایکانومی ہے دونوں فریقین کو واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ملک کسی بھی جو ہے نا ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا چاہے وہ ایڈونچر حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا سوچ کر کر رہی ہو یا پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو دونوں طرف یہ واضح پیغام دیا گیا یہ پیغام دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کی ریاست ہوگی تو آپ کی سیاست بچے گی اس وقت آپ کی سیاست کے چکر میں ریاست کے جو معاملات ہیں وہ مشکلات میں ہیں ریاست مشکل میں ہیں اور سیاسی جماعتیں اس وقت ریاست کے بجائے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہیں تو واضح پیغام جب دونوں طرف گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سابق وزیراعظم عمران خان واپس بھی روانہ ہوئے اس کے بعد جو مقدمات حکومت درج کرتی ہے وہ ایک روٹین کا پروسس ہوتا ہے کسی بھی ہنگامے یا صورتحال کے بعد لیکن کوئی ایسا میسیو کریک ڈاؤن غصہ ہمیں حکومت کی طرف سے بھی نظر نہیں آیا اس کی ایک جلک ہم نے دیکھی جب وزیراعظم نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے ایک بار پھر میسا کے معیشت پر مل بیٹھنے کی بات کی انہوں نے کچھ چیزوں پر انہوں نے ضرور آڑے ہاتھوں لیا سابق وزیراعظم عمران خان کو موجودہ وزیراعظم شہواز شریف نے لیکن اوورال کوئی ایسی ایگریسیو سپیچ نہیں تھی گو کہ یہ کام وقتاً فوقتاً حکومتی وزراء کی ٹیم کرتی رہتی اور میرا خیال ہے یہ اسی طرح ہوتا ہے لیکن بڑے لیول سے یہ سب کچھ نہیں ہوا تو واضح پیغام تھا اور واضح پیغام کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی چھے دن کا خان کلٹی میٹم کیا ہوگا چھے دن بعد خان کیا کریں گے وہ بتانے سے پہلے آپ کو اندر کی خبر بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ڈسکیشن شروع ہو چکی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کیے گئے فیصلوں کے نتائج جو حالیہ لانگ مارک جو ختم ہوا جسے ناکامیاب کہا جا سکتا ہے ناکام اسی قسم کے آئیں گے اور اگر بغیر سوچے سمجھے سابق کپتان اور سابق وزیراعظم عمران خان یہ فیصلے کرتے رہے تو پاکستان تحریک انصاف ان فیصلوں کے نتیجے میں بڑا نقصان اٹھائے گی دوسری جانبی حکومت نے ایک حکمت عملی ڈسکس کی ہے اور یہ حکومت کی جو حکمت عملی ہوگی یہ اس بات کا تائین کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور حکومت اپنا ٹینیور پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر ارلی الیکشنز کو پلان کر رہی ہے ایسی کیا بات ڈسکس ہوئی ہے جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسیمبلیوں میں واپس بھی آ سکتی ہے اور حکومت اپنا ٹینیور پورا بھی کر سکتی ہے جی ہاں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اتیادیوں کے سامنے ایک آپشن رکھا گیا ہے اور اسے ایک ٹیسٹ کیس بھی کہا جا سکتا ہے وہ آپشن یہ ہے کہ تین عراقین قومی اسیمبلی جی ہاں تین عراقین قومی اسیمبلی کے استیفے فل فار منظور کر لیے جائیں اور اس پر بائی الیکشن کروایا جائے تین کون سے ایسے عراقین قومی اسیمبلی ہیں جن کے استیفے منظور ہونے کو میں ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھ رہا ہوں قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کی واپسی کی صورت میں بھی اور اگر پی ٹی آئی نے واپس آنا ہے قومی اسیمبلی میں تو انہی تین عراقین کے قومی اسیمبلی کے استیفوں کے فیصلہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا اور اگر نون لیگ ارلی الیکشنز کے لیے تیار نہیں نون لیگ اور ان کے اتحادی تو پھر وہ کیا تیاری کرتے ہیں اور وہ کس طرح اس ٹینیور کو اپنی مقررہ مدد تک لے جاتے ہیں جی ہاں وہ تین عراقین قومی اسیمبلی جو ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی سابق وفاقی وزیر تلات فواد چودری اور سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری شامل ہیں ان تین کو کیوں منتخب کیا گیا ہے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے تینوں نے فلور آف دا ہاؤس اپنے استیفوں کا اعلان کیا تھا تو اب جو چال حکومت کی طرف سے چلی جائے گی ان تینوں کو ایک موقع فرام کریں گے سپیکر کہ جی وہ اپنی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں یا استیفوں کے متعلق اب ان کی کیا رائے ہیں چاہے ان کا جو بھی جواب ہو استیفے قبول کرنے کا ایک جواز فلور آف دا ہاؤس جو چیز اناؤنس کی گئی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ تین استیفے منظور کیے جائیں گے تین استیفوں کی اہمیت کیا ہے ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ ریزرف سیٹ پر ایم این اے ہیں تو ان کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ کیا ہوگا شاہ محمود قریشی ساؤتھ پنجاب جیہاں مولتان شاہ محمود قریشی کی سیٹ پر سوچیں شاہ محمود قریشی کی سیٹ پر سوچیں جب بائی الیکشن ہوگا پاکستان مسلم لگنون پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سمیت باقی چھوٹی جماعتوں کا اتنا وہاں انفلوینس نہیں ہے لیکن ان تین جماعتوں میں دو کا تو انفلوینس ساؤتھ پنجاب میں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے مخدوم احمد محمود اپنا رول پلے کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے یوسف رزا گلانی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور لغاریز آرود پی ایم ایل این دیکن پلے دیئر رول فرم ڈی جی خان اور ملتان تو اس سیٹ سے جب نائب کپتان کو قومی اسمبلی سے باہر بیجا جائے گا تو یہ نائب کپتان کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی کپتان کا نائب کپتان کتنا مضبوط ہے آسابی طور پر سیاسی طور پر روحانی طور پر ضرور وہ ہوں گے کیونکہ پیری مریدی کے سلسلے سے ان کا تعلق ہے لیکن سیاسی طور پر وہ کتنے مضبوط آساب کے مالک ہیں کتنے مستحکم انسان ہیں اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا اور تیسری سیٹ ہے فواد چودری کی جی ہاں فواد چودری کی سیٹ بہت سی چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے کام آئے گی جہلم جہلم کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور فواد چودری ہمیشہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ان کا حلقہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جہلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج کے بڑے بڑے آلاف سران یا بہت سے جو جوان ہیں فوج کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کا جہلم اور اس کے جو کربو جوار کے ڈسٹرکٹ ہیں ان سے تعلق ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہاں سے دو جماعتیں یا تین جماعتیں مل کر شکست دیتی ہیں یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے تو ایک جو نیرٹیو بیلڈ کرنے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اس نیرٹیو کو بھی دھچکا لگے گا اور بہت بڑا دھچکا لگے گا تو یہ ایک بینچ مارک ہوگا کہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف واپس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس کا فیصلہ ان تین استیفوں کا جو بھی مستقبل کا فیصلہ ہوگا وہ اس بات کا تائین کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اور موجودہ حکومت لمبیننگز کھیلنے کے موڈ میں یا ارلی الیکشن ان کے کارڈز پر ہیں تو اس خبر پر ہم نظر رکھیں گے اس کے علاوہ خان صاحب کو جو ہے ایک سوال اور پھر کپتان ناراض جی ہاں سابق کپتان سابق وزیراعظم عمران خان کو دو روز قبلیا گزشتہ روز پشاور میں ایک دوست ایک صحافی ٹکرے اور ایسا ٹکرے کہ انہوں نے کپتان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کیا ان کا سوال اتنا سخت تھا یا ان کا سوال کے ساتھ تفسرہ اتنا سخت تھا جسے خان صاحب نہیں سہ سکے اور پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے پشاور میں جس صحافی نے یہ سوال پوچھا تھا ویسے یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت یہ وی لاغ ریکارڈ ہو رہا ہے کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو دوسری پریس کانفرنس ہوئی اس میں اس منتخب صحافی اگر میں غلط نہیں ہوں ارشاد یوسف زہی یا عارف یوسف زہی سمتنگ ایسے ان کا نام ہے دوسرے ہمارے دوست تارک آفاق ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں آج ان دونوں کو پریس کانفرنس میں مدو نہیں کیا گیا تارک آفاق نے ٹویٹ کر کے بھی یہ بتایا اور یوسف زہی صاحب خان صاحب ایک سوال پر ناراض ہو کر میدان چھوڑ کر چلے گئے یاد رکھیے گا یہ وہی کپتان ہے یہ وہی فاسٹ بالر ہے جو آؤٹ ہونے والے کھلاڑی کو واپس بلا کر بیٹنگ کی دعوت دیتا تھا تو وہ کانفیڈنس جو کرکٹ کے میدان میں کپتان کے پاس یا فاسٹ بالر کے پاس تھا وہ اب کیوں نہیں ہے اسی کے ساتھ جوڑی ہے دوسری خبر کیوں نہیں ہے خان صاحب کی سیاست سہاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے خان صاحب ایک بار پھر سہاروں کی تلاش کر رہے ہیں جی ہاں سہاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے چاہے وہ سہارا جہانگیر ترین کی صورت میں ہو چاہے وہ سہارا علیم خان کی صورت میں ہو اب پھر ایک بار خان صاحب سہارا تلاش کر رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے جی ہاں لانگ مارچ کے لیے انہیں تھوڑے سے اسلامی ٹچ کے بعد اب تھوڑے سے عدالتی ٹچ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عدالت انہیں پروٹیکشن نہیں دے گی آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جب تک انہیں عدالت سے پروٹیکشن ملے گی تو اس کے بعد وہ ایک کامیاب لانگ مارچ کریں گے جی لانگ مارچ کرنا آپ کا بھی سیاسی حق ہے عدالت سے آپ کیا گارنٹیز چاہتے ہیں راستے کھولے رکھے جائیں جی راستے کھولے رکھے جائیں گے اس کے بعد جو آپ دھرنا دیں گے یا آپ لوگوں کی زندگیوں کو دھرنے سے مشکلات سے دوچار کریں گے تو اس پہ آپ کو کیا پروٹیکشن چاہیے کہ عدالت آپ کو یہ اجازت دے کہ آپ دو لاکھ لوگ لے کر ایک حکومت کو مفلوج کر کے بیٹھے رہیں اور اس کو عدالت ویلیڈیٹ کریں خان صاحب بڑا مشکل فیصلہ ہوگا لیکن چونکہ عدالتی معاملہ ہے اس پر ہم ریمارکس نہیں دے سکتے لیکن آپ خان صاحب کی جو امیدیں ہیں عدالتوں سے اداروں سے وہ پچھلے پندرہ سالوں سے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں بائیس سال کی خان صاحب کی سیاسی جدوجہد میں پندرہ سال صرف سہاروں کے ساتھ چلے ہیں کرکٹ کے زمانے میں آپ اسٹار اس لیے تھے کہ آپ بغیر سہاروں کے چلتے تھے لیکن اب آپ کو سہاروں کے بغیر چلنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے اور یہ باتیں خود آپ ثابت کر رہے ہیں سہاروں کے بغیر اگر انتخابات ہوئے تو خان صاحب آپ اپنی اسی پرانی پوزیشن پہ ہوں گے جہاں سے آج سے دس سے پندرہ سال پہلے تھے یہ ایک سیاسی تجزیہ ہے کیونکہ بغیر سہاروں کے آپ کے لیے آگے چلنا بہت مشکل ہے میسا کے معیشت جی ہاں وزیراعظم شہباز شریف نے جو بات کی میسا کے معیشت کی ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ میسا کے معیشت اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے اور یہ بات تمام سیاسی قوتوں سمیت جو سٹیکھولڈرز ہیں سب کو سمجھنی ہوگی نہ صرف میسا کے معیشت بلکہ میری رائے میں اس وقت ملک کو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ تمام سیاسی قوتوں تمام اداروں کے درمیان ایک چھت کے نیچے منیمم پوائنٹس پر اکھٹے ہوں کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے اگر میسا کے معیشت پر تمام قوتیں اکھٹی نہ ہوئیں اور گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ نہیں کیا گیا تو اگلا جو بھی انتخاب ہو چاہے فوری ہو چاہے ڈیر سال بعد ہو جو ملک کا کرائسز ہے جو ملک کی سچوئیشن ہے اسے کور کرنا آسان نہیں ہوگا تو اس لیے میسا کے معیشت کی جو بات وزیراعظم نے کیا میرا خیال ہے یہ گولڈن اپرچونٹی ہوگی سابق کپتان اور سابق وزیراعظم عمران خان کے لیے کہ وہ بیٹھیں اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے واپس اسمبلیوں میں آئیں بیٹھیں بات کریں اپنا مطالبہ رکھیں انتخابی اصلاحات میں کچھ چیزیں اپنی منوائیں کچھ حکومت کی مانیں اور ملک کو میسا کے معیشت کے بعد گرینڈ نیشنل ڈائلاؤگ کی طرف لے جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ تیسرے بڑے سٹیک ہولڈر رہ سکتے ہیں لیکن اگر زد اور ہڈ درمی پر وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے میری ذاتی رائے ہے کہ ریورس گیر پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ زد اور ہڈ درمی اگر آپ میرے پچھلے ویلوگز دیکھیں جاری رہی تو ریورس گیر لگ سکتا ہے ایمان مزاری چونکہ ایک وکیل ہیں خود اور ایک انسانی حقوق کی کارکن بھی ہیں تو ان کے خلاف مقدمے پر ایک نپی طلی رائے موجود ہے اور کچھ لوگ اسے اس مقدمے کی بھی مضمت کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایمان مزاری کو ڈرانے کی ایک کوشش ہے لیکن میں اس خبر کو ایک مختلف طریقے سے دیکھ رہا ہوں ایمان مزاری میری طرح ایک شہری ہیں خاتون یا مرد کے اس کو جو ہے ہم الگ رکھتے ہیں تفریق کو ایک شہری کی جانب سے جو بھی ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان میں سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ میں پھر دور آ رہا ہوں میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ ہے جب آئین اور قانون کے تحت راستہ بناتے ہوئے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ نے اپنا مقدمہ عدالت کے سامنے رکھا ہے اور انسٹیٹیوشنلی رکھا ہے عدالت کے سامنے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ پاک فوج نے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے اور اس مقدمے کو جیک برانچ کے تھو دائر کیا گیا ہے اس مقدمے کے نتیجے میں ایمان مزاری نے زمانت قبل از گرفتاری بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیا اور یہ ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنا مقدمے کا دفاع کریں اور یہ اس ادارے کا بھی حق ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے تمام پولٹیکل اسٹیکولڈرز کے لیے تمام سیول سوسائٹی کے لیے اور میڈیا کے لیے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ اپنے آپ کو ہر چیز سے برتر سمجھتی ہے اس مقدمے کا جو بھی فیصلہ ہو چاہے وہ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کے حق میں ہو یا ایمان مزاری کے حق میں ہو ایک چیز یاد رکھئے گا یہ مقدمہ بہت سی چیزوں کی راہیں متعین کرے گا اور یہ ایک تاریخی مقدمہ ہوگا اس مقدمے میں اگر انصاف دونوں طرف برابری کی بنیاد پر فرام کیا گیا تو بہت سی راہیں متعین ہو سکتی ہیں اور نہ صرف راہیں متعین ہو سکتی ہیں بلکہ بہت سی چیزوں کا کردار واضح کیا جا سکتا ہے کہ کیا کام ہو سکتا ہے کیا بات ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی اب سیاسی قوتیں سیول سوسائٹی اور میڈیا فیلحل تو اس پر خاموش ہیں کیونکہ انہیں اب تک سمجھ نہیں آرہا کہ وہ رائٹ جائیں یا لیفٹ جائیں تو میرا خیال ہے سیول سوسائٹی پولٹیشن اور میڈیا ایک پر پھر عدالت کی طرف دیکھیں گے جو راستہ عدالت اختیار کرے گی اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے لیکن میری ذاتی رائے میں اس مقدمے میں بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہوں گی اور اس مقدمے کو آئین اور قانون کے تحت چلا کر اگر الزام غلط ہے تو بھی ایمان مزاری کو موقع ملے گا عدالت میں جو انہوں نے الزامات لگائیں انہیں ثابت کرنے کا اور اگر وہ ثابت نہیں کر سکیں تو پھر آئین اور قانون کے تحت راستہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا وہ چاہیں اس مقدمے کو جس طرح بھی چلائیں یہ ان کا حق ہے لیکن میری رائے میں بہت اہمیت کا حامل مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے جو نتائج ایمان مزاری کا جو مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا یہ مستقبل کی بہت سی راہیں متعین کرے گا اور ایک تاریخی مقدمہ ہوگا تو سیاسی قوتیں میڈیا سیول سوسائٹی وہ اس میں کیا رول پلے کرتی ہیں اس کو دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں اس پر مزید بات کریں گے ابتدائی طور پر فوج یعنی سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ بڑی کھل کر عدالت آئی ہے اور جیک برانچ کے ذریعے آئی ہے اور انسٹیٹیوشنل یہ آئی ہے یہ کسی شخصیت یا فرد کا فیصلہ نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے اور انسٹیٹیوشن کی مدیعت میں فیصلہ ہے ایمان مزاری کا جو مقدمہ ہے اسے دیکھتے ہیں ایمان مزاری نے زمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے یہ ان کا حق ہے دونوں فریقین عدالت میں آمنے سامنے ہوں گے اور دونوں آئین اور قانون کے مطابق اپنا مقدمہ لڑیں گے اس مقدمے کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کی بہت سی چیزوں کی وہ راہوں کو متین کر دے گا اور بہت ہی تاریخی مقدمہ ہوگا اس کے جو بھی نتائج ہوئے جو بھی اس کا ججمنٹ ہوا بلوستان کی سیاست میں تحریک ادم اعتماد ناکام ہونے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے جی تحریک ادم اعتماد تو ناکام ہو چکی ہے اور بڑا حسین انتزاج ہے بلوستان میں ملک سے مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم بلوستان اتحادی ہیں جی ہاں پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت اب میں ایسے کہہ سکتا ہوں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بہرحال یہ ایک اتحادی حکومت ہے جس کا حصہ پی ڈی ایم بھی ہے اور اس کا حصہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے پی ڈی ایم غیر محسوس اور غیر اعلانیہ انداز میں پاکستان تحریک انصاف اعلانیہ انداز میں تو یہاں جب اکھٹھے ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے پی ڈی ایم اور پی ڈی ای کو میسا کے معیشت کے لیے بھی اکھٹھا ہونا چاہیے کیونکہ بلستان میں جب قدوس بزنجوں کے لیے اکھٹھے ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے اکھٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں اس ادم اعتماد کی ناکامی کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے بی اے پی کا مستقبل کیا ہے یہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے کہ اب بلستان عوامی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ تقسیم تو واضح ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی تقسیم ہے اے این پی بھی تقسیم ہے اس تقسیم کے نتائج پر پھر کبھی بات کریں گے اگلے چوبیس گھنٹے بلستان کی پولٹکس میں بڑے اہم ہیں بلدیاتی انتخابات جی ہاں چونتیس میں سے تقریباً بتیس ازلا میں کل بلستان میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور یہ بلدیاتی انتخابات میری رائے میں ان کا کوئی پولٹیکل کوئی ڈیولپمنٹ ایمپیکٹ صوبے میں صوبے کے عام چروائے پر نہیں ہوگا کیونکہ سیاسی جماعتیں آخری وقت تک جاتی تھی کہ یہ بلدیاتی انتخابات ملتوی ہوں اور جب سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت الیکشن کمیشن نے انہیں مجبور کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اپنے الیکشن میں جانا ہے تو بعمر مجبوری اب سیاسی جماعتیں اور قبائلی شخصیات اس انتخابی میدان میں کود چکی ہیں اور اس کے جو بھی نتائجوں بلستان کے بتیس ازلا میں اگر سولہ ازلا بھی ایسے ہوئے جہاں پولٹیکل پارٹیز نے پولٹیکل فورسز نے ڈسٹرکٹ چیئرمنشپ ہولڈ کی تو میں سمجھوں گا کہ بلستان میں پولٹیکل پارٹیز کا ایک نیٹ ورک اسٹرن تھن ہوا ہے لیکن ایسے آثار نظر نہیں آتے ہو سکتا ہے کوئی دز بارہ ازلا پولٹیکل پارٹیز جیتیں لیکن اوورال وہی قبائلی نظام وہی قبائلی اتحاد جو بنیں گے اسی میں سے زلعی گورنمنٹیں آئیں گی اور کوئی ایسا نیا چہرہ بھی سامنے آنے کے امکانات کم ہیں جو کہ آگے چل کر پاکستان یا بلستان کی سیاست میں ہم کہیں کہ وہ انبلدیاتی انتخابات کی پروڈیکٹ ہے اور یہ ایک سیاسی کارکن ابر کر آیا ہے کیونکہ ہر جگہ پر چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی قبائلی شخصیات ہوں یا پھر وہ قبائلی سیاستدان ہوں دونوں نے ہی اپنی اولادوں کو جی ہاں اپنی اولادوں کو کانسلر تک کی نشست پر الیکشن لڑوایا ہے اور کانسلر کی نشست پر جب سردارزادے نوابزادے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈسٹرکٹ چیئرمن کے بھی امیدوار ہوں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ لوکل بارڈیز کو جو اختیارات ایک سابق ڈکٹیٹر کے دور میں حاصل تھے وہ اختیارات آج حاصل نہیں ہیں یہ صرف وہ قبائلی شخصیات اور سیاسی شخصیات اپنے بچوں کی پولٹیکل اپ برنگنگ کریں گی اور پولٹیکل اپ برنگنگ تھوڑی سی کر کے انہیں اندازہ ہو کہ کیسے حل لیا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے سیاست اور لوگوں سے کیسے ملا جاتا ہے تو اس کا بلوچتان کی سیاست میں جو ریزلٹی آؤٹکم ہوگا وہ چند سیاسی اور قبائلی خانوادوں کے سائفزادگان کے لیے ہوگا ایک عام آدمی کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا سیاسی طور پر بھی اور ترکیاتی طور پر بھی ترکیاتی طور پر اس لیے نہیں کہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھے جو ہمارے حکومت میں یا پوزیشن میں لوگ ہیں انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی لوکل بارڈیز کے لیے جس میں لگے کہ اختیارات کو نیچے تک منتقل کیا گیا ہو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ روڈ اور نالی بنانے کا اختیار بھی لوکل بارڈیز کے سسٹم کے پاس نہ ہو وہ صوبائی وزیر صاحب ایم پی اے صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اگر ہم نے یہ چیزیں نیچے ٹرانسفر کی تو جو لوگ آج کوئٹہ میں بلستان صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ آپ کو زلہ کانسل کے حال میں بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اور ماضی میں یہ ہو چکا ہے جہاں پر اور صرف یہ بلستان میں نہیں ہوا یہ ملک کے بڑے شہروں میں بھی ہوا بڑے صوبوں میں بھی ہوا شاہ محمود قریشی صاحب اس کی مثال ہیں جب مشارف کے دور میں وہ زلہ ناظرین کا الیکشن لڑنے مولتان پہنچ گئے تھے تو بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اور خدا خیر سے انتخابات کو کروائے کیونکہ بلستان میں جو سیاسی ماحول ہوتا ہے انتخابات کا دین ہوتا ہے وہ بڑا کروشل ہوتا ہے اور اگلے ایک ہفتے تک بلستان کا جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج ہوں گے اس کے نتیجے میں کون کس زلے کی زلہ چیئرمنشپ جیتنے جا رہا ہے اس کا تائیون بھی اگلے ایک ہفتے تک ہو چکا ہوگا کیونکہ کانسلرز جیتیں گے اور پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ڈسٹرکٹ چیئرمن کا الیکشن انہی کانسلرز کے ووٹوں سے ہونا ہے عام آدمی کا اس بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی ہو یا نہ ہو اسے کچھ ملنا نہیں ہے یہ تیہ ہے اگلے وی لوگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا اور بیل کا ایکن ضرور پرس کیجئے گا اللہ حافظ